موسیقی 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 عوض اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر ویورز جیسا کہ آپ کو پتا ہے پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی کی تیاری ہماری چینل پر چل رہی ہے تو اس حالے سے میں نے کافی سارے ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کر لیے ہیں تو کافی ساری کمنٹس آئیں کہ سر ہمیں اسلامیات کے جو بھی ایم سی کیوز ہیں تو وہ ہمیں دے دیں تاکہ ہم آگے تیاری کر سکیں تو آج میں نے اسلامیات کے جو ایم سی کیوز ہیں وہ میں بنا رہا ہوں تو آپ اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں جو بھی ایم سی کیوز ہوں گے تو یہ سندھ ٹیکسٹ سے لیے گئے ہیں تاکہ جس کی بھی پریشانی ہو پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی کے حوالے سے ساری انس کی ختم ہو جائے گی تو بینا کسی دیر کے ویڈیو سٹار کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل میں نیو ہیں یا پھر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل لائکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر اپ ڈیٹ آپ تر پہنچنی لازم ہے تو سب سے پہلے یہ جو سوال نمبر فرسٹ ہے روزے کو عربی میں کیا کہتے ہیں روزے کو عربی میں سوم کہتے ہیں ٹھیک ہے روزے دار کو عربی میں ڈیش کہتے ہیں سائم کہتے ہیں جو روزہ رکھنے والا ہو اس کو سائم کہتے ہیں اور جو روزہ ہو اس کو سوم کہتے ہیں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے دار کے لئے ڈیش خوشیوں کا تذکرہ کیا ہے دو خوشیوں کا تذکرہ کیا ہے اس کے بعد ہج ایک مسلمان پر زندگی میں ڈیش دفعہ فرض ہے تو اس میں کیا کہا ہے کہ ایک مسلمان کو جو ہے کتنے حج کرنے چاہیے ایک ہج کرنا چاہیے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں حج ڈیش ادا کیے یعنی کتنے حج ادا کیے ایک حج ادا کیے کیونکہ مسلمانوں کے مسلمانوں پر ایک ہج فرض ہے ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کون سے ہجری میں ادا کیا ہے کون سی ہجری میں ادا کیا ہے ٹھیک ہے دس ہجری میں حج ادا کیا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے عمریں ادا کیے تو عمریں کتنے ادا کیے چار فور ٹھیک ہے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا عمرہ کون سی ہجری میں ادا کیا چھے ہجری میں ادا کیا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا عمرہ کون سی ہجری کو ادا کیا ہے دوسرا عمرہ جو ہے وہ سات ہجری کو ادا کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا عمرہ کون سی ہجری کو ادا کیا ہے آٹھ ہجری کو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا عمرہ کون سی ہجری کو ادا کیا ہے دس ہجری کو اس کے بعد دوران حج وہ امور جو ادا کیے جاتے ہیں انہیں ڈیش کہتے ہیں مناسق نماز جمعہ میں خطبہ سننا ڈیش ہے خطبہ سننا واجب ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک پیج پورا ہو گیا اس کے بعد جو ہے زکوات کی لفظی مانا ڈیش ہے نشو نمہ پانا ٹھیک ہے زکوات کا ارکان اسلام میں ڈیش نمبر ہے تیسرا نمبر زکوات جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ ہے اس کے بعد زکوات کون سی عبادت ہے زکوات فرض عبادت ہے ٹھیک ہے تو ہر مسلمان پہ زکوات دینا فرض ہے زکوات سونے کے مقدار پر فرض ہوتی ہے کتنے سونے پر ٹھیک ہے ساڑھے سات طولے اگر آپ کو سیون پائنٹ فائیو طولہ جو ہے وہ سون ملتا ہے سون ہے آپ کے پاس بچت میں ہے تو اس پہ آپ زکوات دے سکتے ہیں زکوات چاندی کے مقدار پر کتنی فرض ہوتی ہے ساڑھے بادن طولے ٹھیک ہے باون طولے ساڑھے باون طولے اگر آپ کے پاس چاندی کے تو اس پہ زکوات آپ کا فرض ہو جاتی ہے کس صحابی رضی اللہ تعالی نے زکوات کے منکرین سے جہاد کا اعلان کیا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید میں زکوات کے مسارف بیان کیے گئے ہیں کتنے میں مسارف آٹھ مسارف بیان کیے گئے ہیں زکوات ادا کرنے میں پہلی ترجیح ڈیش کو دینی چاہیے رشتہ داروں کو جو بھی رشتہ دار ہوں قریب ہوں پہلے تو ان کو ترجیح دیں اس کے بعد بتا رہا ہے مسارف کی معنی کیا ہے خرچ کرنے کی جگہ اس کے بعد نہری زمین کی تیار شدہ فصل پر زکوات لازم ہے دسوہ حصہ یا بیسوہ حصہ اس میں جو ٹکی ہوئے ہوئے ہیں تو یہ جو بیسوہ حصہ ہے بیسوہ حصہ کریکٹ ہے دسوہ حصہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے بارانی زمین کی تیار شدہ فصل پر زکوات لازم ہے بارانی زمین جو ہے وہ دسوہ حصہ اس پہ ہم دیں گے اور نہری جو ہے وہ اس پہ بیسوہ حصہ ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے رکاب کی معنی ہے گلاموں کو آزاد کرانا رکاب منس گلاموں کو آزاد کرانا ڈیش سماجی اس کے بعد گستن جو ہے ڈیش سماجی فلاہ و یہود کا بہترین ذریعہ ہے زکوات ٹھیک ہے فلاہ و بہود کا بہترین ذریعہ ہے زکوات ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے سبر شکر اور انفرادی اجتماعی زندگی سبر کی لغوی معنی ڈیش ہے بردوشت کرنا شکر کی لغوی معنی ڈیش ہے تعریف کرنا شکر منس تعریف کرنا یا اس کے بعد جو اس کے بعد ہے یہ جو آیات آیات لکھی ہوئی ہیں یہ کس کے بارے میں ہے ترجمہ اگر ڈیش ادا کرنے ادا کروگے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا کیا ادا کروگے زکوات اس کے بعد جو ہے ان اللہم الصابرین ترجمہ ترجمہ جو ہے وہ بے شک اللہ ڈیش کرنے والوں کے ساتھ ہے سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے سبر کو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہوسلے والے رسولوں کی ڈیش قرار دیا ہے سنت رسولوں کی سنت قرار دیا ہے جو سبر کرتے ہیں اس کے بعد جو ترجمہ ہے آیات نہیں پڑھا اور ڈیش کرنے والوں کو خوش خبری سنا دیجئے سبر کرنے والوں کو خوش خبری سنا دیجئے اس کے بعد نعمد عبدوں کی مانا ڈیش ہے کہہ اللہ کا بندہ اور اس کے بعد آئلی زندگی سے مراد گھرے لو زندگی قرآن مجید اس کے بعد قرآن مجید میں رشتہ رشتہ از دواج یعنی شوہر اور بیوی کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے احسان ٹھیک ہے احسان کی مانا کیا ہے احسان کی مانا ہے کلہ بند ہو کر مضبوط ہونا اولاد کو ڈیش کے علاوہ والدین کا والدین کا ہر عمر ماننا چاہیے شرک شرک کے علاوہ کیونکہ شرک جو ہے وہ سب سے زیادہ بڑا گناہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک صاحب کو ایک صاحب استعاد مراد ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ ڈیش عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے چار عورتوں سے ٹھیک ہے کیونکہ 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 کیونکہ